بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل جو اس چینل پر نئے ہیں وہ کانٹلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج ہماری ویڈیو بہت ہی زبردست ہے انسان خوبصورت ہو اور اس کی گفتگو بھی بہت اچھی ہو پڑا لکھا بھی ہو ہر طرح سے ویل سیٹل بھی ہو لیکن اگر اس کے موں سے بدبو آئے تو اس کی ساری پرسنیلٹی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو تو ہماری آج ہی ریمیڈی اسی کے مطلق ہے یعنی جن حضرات کے موں سے بو آتی ہے تو وہ اس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کریں یہ بعض اوقات بدحضمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کچھ اور مرسلے مسائل بھی ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس کا مکمل تفصیل بتائیں گے کہ آپ اس سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جو اس چینل پر نئے ہیں وہ کارنلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آج میں آپ کو بہت عزبترس ٹپ بتاؤں گا اور دو منٹ میں آپ کے موں کی بدبو دور ہو جائے گی بس آپ ویڈیو کو لاس طرح دیکھئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے سب سے پہلے آگے ہماری نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں تو چلیں ٹائمز آیا کیا بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ ایک ساف پین چولے کے اوپر رکھیں اور چولے کو اون کر دیں آج آپ نے سلو سے تھوڑا سا زیادہ رکھنی ہے اور پھر اس میں ایک کپ آپ پانی کا شامل کر دیں یعنی ایک گلاس اور وارٹر کا ایک گلاس آپ اس میں ایڈ کریں پانی ویسے بھی انسان پی شخصیت کو بہت متاثر کرتا ہے اور پانی پینے سے انسان کا چہرہ درو تازہ ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ انگریرینٹ ہے ادرک آپ ایک چھوٹا سا پیس ادرک کا لیں اس کو چیرہ سے واش کریں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وہ آپ اس پانی میں ایڈ کر دیں اس کے بعد تھرڈ انگریرینٹ ہے ہرہ دھنیا آدھی پیالی کے قریب آپ ہرہ دھنیا کاٹ کر اور اچھی طرح سے واش کر کے تاکہ اس میں جو بھی ریت وغیرے ہیں وزرہ وغیرے ہیں وہ نکل جائیں وہ بھی آپ اس میں شامل کر دیں پورتھ انگریرینٹ ہے سونف سونف کا ایک بڑا چمچ یعنی ایک ون ٹیبل سپون بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں اس کے بعد فورتھ انگریرینٹ ہے چھوٹی الائچی آپ تین عدد چھوٹی الائچی ان کے چھلکے اوپن کر کے چھلکے بھی اور ان کے دانے بھی آپ دونوں چیزیں آپ اس میں شامل کر دیں اور دھیان رکھتے گا کہ جو چھلا ہے وہ بلکل سلو ہوتا ہے اور لاسٹ انگریرینٹ ہے لونگ چھے سے ساتھ عدد لونگ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کے بعد اس کو ہلکی فلیم پر اُبلنے دیں جیسا ہی اس کو اُبال آ جائے تو آپ دیکھیں جیسے بہت زبطس خوشبو آ رہی ہوگی اس پانی کو آپ جب تک پکائیں جب تک پانی ہاف نہ رہ جائے یعنی اگر آپ نے ایک کپ پانی ڈالا ہے تو جب آدھا کپ پانی رہ جائے تو تب آپ اس کو چھولے سے اتار لیں اس کے بعد اس کو تھنڈا ہونے دیں اور کسی چلنے کی مدد سے آپ ایک شیشے کی پیالی میں یا کپ میں اس کو چھان لیں تو یہ دیکھیں کتنا زبطس کلر ہے اس کا یہ آپ کا یہ مشروع پیڈی ہے یہ آپ کے داتوں کے تمام مسائل حل کریں گے اور موہ کی بدبو کو بھی دور کریں گے اس کو مزید بہت زبردست بنانے کے لئے آپ ایک لیمو لیں اور اس کو اچھے طریقے سے واش کریں اور پھر دو اسوں میں سے کٹ کر لیں اور ایک حصہ اس کا آرڈرس جو ہے لیمو کا وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں لیمو کی وجہ سے نہ صرف آپ کے لیمو کی بدبو دور ہوگی بلکہ آپ کے داتوں پر جو جمی میل کچھ ایل ہے وہ بھی کافی حد تک ساف ہو جائے گی کیونکہ اس میں نیچرل بلیچنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ کسی قسم کا نقصان نہیں دیتا جن حضرات کو لیمن سے کوئی ایشو ہے یعنی ان کے دانتے وغیرہ کھٹے ہو جاتے ہیں یعنی انہیں پرابلم ہے تو وہ لیمو نہ یوز کریں اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں دو سے تین بار اس سے کلی کریں یعنی اور سپیشلی رات کو سونے سے پہلے آپ اچھی طرح مو واش کر کے برش وغیرہ کر کے اس کے بعد آپ اس سے کلی کریں پانی کو آپ کم از کم 30 سیکنڈ مو میں رکھیں اگر ایک منٹ تک رکھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے منہ 30-40 سیکنڈ پانی کو مو میں رکھیں اور اس کے بعد جیسے غرارے کرتے ہیں پانی کو حلق تک لے کر جائیں اور پھر اس کو باہر نکال دیں یہ آپ نے دن میں دو سے تین دفعہ کرنا ہے اور رات کو ضرور کرنا ہے اور اس دو تین دن لگاتار آپ یوز کریں اس کے بعد ہفتے میں ایک یا دو دفعہ آپ اس کو یوز کریں رات کو سونے سے پہلے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کچھ کھانا پینہ نہیں جب آپ بلکل کھانے پینے سے بلکل ختم ہو جائے آپ کا کھانا پینہ تو رات کو اچھی طرح سے آپ اپنے داتوں پر برش کریں اور اس کے بعد یہ ریمیڈی آپ اپنے موں میں اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں آپ کے موں سے جو پتبو آ رہی تھی وہ آنا بند ہو جائے گی آپ اس نیچر ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ڈیزرٹ کیسا لگا امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا تاکہ آپ کس ٹوپک پر زیادہ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ہم وہ والا ٹوپک آپ کے لئے لے کر آئیں موں کی بدبو ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے انسان جتنا بھی خوبصورت ہو جتنا بھی دولت مند ہو اس کے پاس دنیا کی ہر اسائش ہو لیکن اگر اس کے موں سے بدبو آئے تو کوئی بھی تو کوئی بھی اس سے بات کرنے کو روادہ نہیں ہوگا ایون اس کے بہن بھائی اس کے فرینڈز کوئی بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہے گا ایسے لوگوں کو ذہنی عذیت ہوتی ہے اور وہ ذہنی عذیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اکیلا رہنا بسند کرتے ہیں اس لئے آپ اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کیجئے تاکہ اگر آپ کو اس کا مسئلہ ہے تو وہ دور ہو جائے جن حضرات قواتین و حضرات کے موں سے بو آتی ہے انہیں بے حرق مسئلہ مسائل رہتے ہیں وہ نہ تو کسی سے اچھے طریقے سے مل سکتے ہیں نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ کھل کے ہنس سکتے ہیں نہ کھل سے اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں ایون وہ اپنے بہن بھائیوں میں بھی ایزی فیل نہیں کرتے اور اگر پیرنٹس ہیں تو وہ اپنی اولار میں ایزی فیل نہیں کرتے اور جو حضرات جاب کرتے ہیں تو ان کے لئے تو بہت ہی مسئلہ مسائل ہیں تو اس لئے آپ اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کیجئے تاکہ آپ کو اس سے چھٹکا رہا حاصل ہو اور جو تیچنگ پرفیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے تو بہت ہی براپلم ہے کیونکہ انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور اگر ان کے موں سے بو آئے گی تو وہ بہت ہی برا ایفیکٹ ہوگا ان کی پرسنیلیٹی بچوں کے سامنے بلکل مان پڑ جائے گی تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ یہ ریمیڈی ضرور اپلائی کریں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے پی پی اور نیشنل ریمیڈی ہے آپ اس کو اپلائی کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگی Thank you